نمازکار کیپٹل ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ پروین شیخ بریکنگ ڈاؤں میں اس وقت کی بڑی خبر امیشہ کے بڑے اعلان کی سی اے اے یعنی ناغرکتہ سنشودن ادھینیم کو لے کر امیشہ نے بڑا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ لوگ سبھا چناؤں سے پہلے اس کو لے کر ادھی سوچنا جاری کر دی جائے گی یعنی چناؤں سے پہلے سی اے اے پورے دیش میں لاغو ہو جائے گا اور اس خبر پر وستار سے چرچہ کے لیے میرے ساتھ جڑ چکے ہیں کیپٹل ٹی وی کے ایڈیٹر ان چیف ڈاکٹر منیش کمار ڈاکٹر صاحب جس طرح سے آج کیا کہیں بی جے پی کا ماسٹر سٹوک یا پھر یہاں پر سیدھا نشانہ مامتہ بینر جی دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں یہ ایک ایسا مدہ ہے کہ جس پہ پورا وپکچ ایسا گھرنے والا ہے کہ یہ چناؤں تک جاتے جاتے سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا کھیل ہو گیا ہے امیشان نے کیا کہا امیشان نے کہا کہ چناؤں سے پہلے سی اے اے کو ہم نوٹیفائی کریں گے دیش بھر میں یہ لاغو ہوگا بھلے ممتہ بھنر جی ہو کیجری وال ہو کانگریس پارٹی ہو یہ چیختیں چلاتے رہ جائیں گے کہ ہم اپنے راج میں لاغو نہیں ہونے دیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ سمجھان اس بات کو لے کر کے بہت ہی کلیر ہے کہ یہ ناغرکتہ کا جہاں تک مسئلہ ہے یہ exclusively central list میں ہے مطلب سارا ادھکار center کے پاس ہے اسٹیٹ گورنمنٹ تو اس میں کچھ کر ہی نہیں سکتی تو ابھی آپ نے ممتہ بھرنجی کے بارے میں باتشیت کی اس پہ تو میں آؤں گا لیکن یہ جو گھوشنا ہوئی ہے اس کے الگ الگ پہلوں کے اوپر جب پیچھلی بار اس قانون کو پارلمنٹ سے پاس کیا گیا کیا ہوا دیش بھر میں شاہن بھاگ جو ہے ککرمتے کے طرح جو اوتریت ہو گیا کیوں ہوا یہ نہیں کہ قانون میں کوئی گھامیا ہے بپکشی پارٹیوں نے خاص کر کے لیفٹ نے ممتہ برنجی نے کانگریس پارٹی نے یہ تمام بپکشی پارٹیاں جو آج کل انڈی گھڑ بندن میں ہیں ان لوگوں نے مسلمانوں کو گمراہ کرنا چالو کر دیا اور یہ کہا گیا کہ تمہاری ناغرکتہ چھین لی جائیں تم سے کاغج مانگا جائے گا آپ کو یاد ہے کاغج نہیں دکھا کاغج کوئی مانگ نہیں رہا یہ قانون کسی کی ناغرکتہ چھیننے کے لیے نہیں ہے یہ ناغرکتہ پردان کرنے کے لیے ہے اور اس قانون کا ہندوستان کے مسلمانوں یا کسی اور سے کسی بھی انڈین سٹیجن کے اوپر اس قانون کا کوئی اثر ہی نہیں ہونے والا لیکن بابال کریٹ کیا گیا اور پی ای فائی ایک ٹررریسٹ اورگنائزیسن جس کو بین کر دیا گیا ہے اس نے دیش بھر میں یہ ہنگامہ شروع کیا جو شاہین باغ میں شاہین باغ کا جو نیٹ ریزلٹ کیا نکلا شاہین باغ کیا اندلوں سے کیا حاصل ہوا حاصل ہوا ترپن لوگوں کی موت دیلی کے اندر میں یہی لوگ جو شاہین باغ میں لیڈر بن رہے تھے ان لوگوں نے دیلی میں دنگے کروائے آپ نے پولیس پہ حملہ کیا پولیس نے ریٹیلیٹ کیا پھر ہندو مسلم ترپن لوگوں کی موت ہوئی کچھ میں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں لیکن آپ کا ایجنڈا کیا ہوا آپ کس لی کر رہے تھے تو شاہین باغ بہانہ تھا ٹارگٹ کرنا تھا کہ ٹرم پانے والے ہیں اس لئے آپ دیکھئے کہ شاجس کے تحت آپ نے دیش بھر میں بوال کیا اور ایک سے ایک گدھے ایک سے ایک مرک بڑے بڑے پترکار جو پتہ نہیں کیسے ان لوگوں کو لکھنے کے انمتی دی جاتی ہے پوری دنیا بھر میں چاہے وہ نیویویوک ٹائمز ہو واسنگٹن پوسٹ ہو کانون سمجھ نہیں کانون کس لیے آیا کیوں آیا اور آپ نے یہ پروپگینڈا کر دیا موڈی سرکار مسلمانوں کی ناغرت چھین رہی ہے ووٹنگ رائٹ میں تو ساہین بھاگ کے جو بھاسن ہوتے تھے اس کو میں سنتا تھا کیا کہتے تھے کہ یہ امیش شاہ اور یہ آپ کو یاد ہے ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دیا جائے گا مسلمانوں کو بھئی اتنے سال ہو گئے ایک بھی ڈیٹینشن کیمپ کوئی بنا ہے لیکن سب سے زیادہ جو خوف دیکھا گیا وہ پشم مگا اور جس طرح سے ابھی دسمبر میں جب آنشا جب گئے انہوں نے بڑا وہاں سے ریلی سے جب جن سبا کو سمبودیت کر فائدہ ان چناؤوں میں بیجی 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 اب راجنیتی راجنیتی تو ہے پارلیمنٹ میں کوئی قانون پاس ہوگا اس پر راجنیتی تو ہوگی اگر آپ ایک قانون پاس کرتے ہو اس کے اتنا کنٹروورسی ہے تو جو بھی کچھ راجنیتی نفع نقصان تو آپ کو جھلنا پڑے گا بھئی اگر نقصان کے لیے آپ ریڈی ہو اس منافع اگر ہوتا ہے تو بھی بیجی پی کے حصے ہی آئے گا اس سے منافع ہی منافع ہوگا پھر سے واپس جو ساہین باگ کے دوران جو بھاسن دیئے گئے آج کل جو بھانا الگ ہے کہ وہ جمانہ چلا گیا کی پندرہ بیس اخواروں کے ٹیلیزن چینلوں کے ایڈیٹر کو بلا کر کے آپ نے لفافت ہما دیا اور نیریٹیو سٹ کر دیا یہ سوشل میڈیا کا جمانہ ہے تو ساہین باگ میں جتنے لوگوں نے جو جو بھاسن دیا ہوگا وہ پھر سے واپس آئے گا پھر سے یہ بتا جائے گا بھائی کس طریقے سے آپ نے مسلمانوں کو گمراہ کیا امیسہ نے کیا کہا امیسہ نے آج کہا کہ ہم اس کی نوٹیفیکیشن چناؤ سے پہلے کریں گے اگلے ہی سنٹنس میں انہوں نے کہا کہ اس قانون کو لے کر کے بہت سارے افواہ پھیلائے گئے کسی مسلمان کو جو ہندوستان کا ناغرک ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ موڈی کے ویروض میں بی جی پی کے ویروض میں آپ کس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہو خیر سائن باغ میں تو پاک پس سو روپے دے کر کہ لوگوں کو کٹھا کیا رہا تھا کوئی چیزیں نہیں تھی بریانی بہت ساری چیزیں محصور ہوئی وہاں پہ بہت ساری چیزیں محصور ہوئی ہیں اس کے بارے میں بتانی سکتا نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ جو پورا کانڈ ہوا اس لیے کیا گیا کیونکہ آپ اس طریقے سے ہندوستان میں ڈیموکرسی نہیں ہے سمیدھان کی جاری ہے ایک سے ایک دلیل دی اب یہ کانڈرس پارٹی ویروت کر رہی تھی تمام لوگ کانڈرس وہاں پہنچ رہے تھے بھئی آپ کس کو ہندوستان میں آپ چاہتے ہو کہ مسلمان یہ کانون کیا کہتا ہے اس کو سمجھ دی جی وہ یہ کہتا ہے کہ وہ پاکستان ہو افغانستان ہو بھنگلہ دیش ہو وہاں جو مانورٹی ہے یہ سارے تو اسلام ملک ہیں مسلم کانٹریز ہیں تو وہاں کے جو الپسنگ ہیں اس میں بودھ بھی ہیں اس میں ہندو بھی ہیں اس میں جین بھی ہے اس میں سکھ بھی ہیں اگر وہاں پہ ان کو ریلیجیس ڈسکرمنیشن وہاں پہ اگر ان کے ساتھ اتیچار ہو رہا ہے یا پھر اتیچار کے وجہ سے وہ ہندوستان آ گئے ہیں تو اس آدھار پہ ان کو ناغرطہ دی جائے گی اب یہاں پہ دلیل کیا دی رہے ایک سے ایک پرکان پندک پتہ نہیں کہا کہاں سے آپ منہ قانون کی کتابیں پڑھ لیتے ہو آپ یہ کہتے ہو کہ اس میں مسلم بھی ہو چاہیے کیوں مسلم ہوگا بھئی افغانستان کے مسلمانوں کو ہندوستان میں بسانا چاہتے ہو پاکستان کے مسلمانوں کو ہندوستان میں بسانا چاہتے ہو بھئی کیوں ان کے ساتھ وہاں کوئی جاتی ہو رہی ہے ہندوستان کا حصہ بنا لیں پاکستان کے سر جو مسلم وہاں پہ ہیں وہ کہیں ہندوستان آنا چاہتے بلکل دے دیا جائے گا اور یہاں پر شاہر صاحب نے ایک بات اور کہی ہے کہ ہم صرف کانگریس نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدہ کو نبھارے جو وعدہ کانگریس بھول گئی تھی یا وہ نبھانا نہیں چاہتے دیکھئے اب مسئلہ جو ہے وہ گھوم کے آتا ہے اسم اور بنگال میں وہاں پہ بہت سارے ہندوز جو ہے آپ دیکھئے بنگلہ دیس پہ ایسا کوئی مہینہ نہیں کہ وہاں پہ ہندو کے ساتھ اتی چار نہیں ہوتا ایسا کوئی جو ہے سریجن سپ کے درشتی سے وہ دماغ ڈول ہے وہ ہی نہیں ان کے پاس کوئی ادھکار ہی نہیں ہے آپ وہاں پاکستان کے مسلمانوں کو ہندوستان میں بسانے کے لیے آپ یہ تماشا کروگے اور جو پرطانی دھوکر کے یہاں پر بسے ہوئے لوگ ہیں لاکھوں کی سجھ تو آپ ویرود کریں گے بھئی میں تو بولتا ہوں ہندوستان کے مسلمانوں کو کہ آپ پکڑو کولر ان لوگوں کا کولر پکڑو ان لیڈرز کا جو ساہین باغ میں آکے کہہ رہے تھے اگر کانگج نہیں مانگا گیا تو کولر پکڑ پوچھئے کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا بھئی کسے کس کی ناغرکتہ گئی اور یہ یہ جو ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے جو لیڈرز جو آکر کے گمراہ کر رہے تھے ان کو ایک آنٹیبل ٹھا رہا چاہیے یا نہیں چاہیے کسی سے جب کانگج نہیں مانگ میں تو تمہارے جنسکیا کو بھی کم کر دیا جائے گا مسلم پورسوں کو پکڑ پکڑ کے نزبندی کرائی جائے گی یہ بھاشن چل رہا تھا وہاں پہ تو اب یہ سنسائے ختم ہوا ہے منتہ بررز چھاتی پیٹتے رہ جائیں گی کچھ نہیں کر پائیں گی کانگریز پارٹی چھاتی پیٹتے رہ جائیں گے اس کے لیڈرز کچھ نہیں کر پائیں گے وام پنتی کو تو جو ہو نا ہے اب سی اے کا یہ جو چال امیستان جو آج چل دی ہے یہ ٹریپ ہے ویروت کروگے ہاروگے ویروت کروگے لوگ کہیں گے دیکھو واپس یہ لوگ جو ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے والے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اجنڈا جو ہے وہ پورے چناؤں کا بدل جائے گا اور یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ تربوز چھوری پہ گرے یا چھوری تربوز کے اوپر کٹنا کس کو ہوتا ہے تربوز ہی کٹے گا چھوری کو کچھ نہیں ہوتا تو کبھی بھی آپ جو پولرائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے شاہین باق کے جریعے یہ جو کامپٹیٹیو سیکلوریزم ہندوستان کے اندر ہے کہ ہم سب سے بڑے مسلمانوں کے مسیح تو یہ جو آپ اس طرح سے پولرائز کرتے ہو تو کٹے گا کون تربوز تو جب بھی پولرائز شن ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کو اور اس لیے امیش شاہ نے جو آج یہ گھوشنا کی ہے یہ 2024 میں کافی اچھے ڈیویڈن دے گا اس تمام جانکاری کے لیے بہت بہت دھنیوا تو جس طرح سے ہم امیش شاہ نے چناو سے پہلے جو ماسٹر سٹوک چلا تو اس سے پوری طرح سے یہاں پر جو رنیتی ہے یا کہیں کہ جس طرح بی سات بچھانی چاہیے تھی اس جو وپاکش ہے وہ بے بس نظر آ رہا ہے تو بڑی خبر میں اتنا ہی میں پروین شیخ کیمرو روی کے ساتھ چاہیے